مہنگائی کے وارنے غریب کا جینہ دو بھر کر دیا ہے یڈیلیڈی سورس پر مختلف برینڈز کے گھی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں دس کلو کے کین کی قیمت میں ایک ہزار نوے روپے کلو تک کا اضافہ ہونے پر شہری چیخ اٹھے تفصیلات اس ریپورٹ میں یڈیلیڈی سورس پر مختلف برینڈز کے گھی کی قیمت بڑھا دی گئی دس لیٹر کے کین میں ایک ہزار نوے روپے تک کا اضافہ غریب آبام مہنگائی کے بوچھ دلے چیخ اٹھی جائیں تو کہاں جائے بھائی اب کھانا تو پانی سے بنانا پڑے گا ہے نا اور اب کیا کرتے ہیں بہت بھی یہ عمران خان کو یہی لوگ دے رہے ہیں نا اب یہ عمام ہی لے کے آ رہی ہے اب ایسے لوگوں کو لائے نا عمام جو مہنگائی گریب پیس رہے ہیں سارا گریب مر رہے ہیں ہائل مہنگا کر دیا تیل مہنگا کر دیا ہم قرائے گھروں مرہتے ہیں صبح سے جاتے ہیں شام تلک تھنکھیں ہماری تین نہیں ہیں ہم کہاں سے کھائیں گے پہیں گے ہم تو بھوکے مر گئے ہمارے بچے بھوکے مر گئے ہیں صبح سے سارا دن کام کرتے ہیں بڑے لوگ تھوڑی دیتے ہیں کچھ تو خدا خو خواہو کچھ تو گریبوں پر ریم کرو پبلک مر جائے گی جو ابھی تھوڑی بہت سانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ تو سوچی نہیں رہے اس کے مطلق پبلک کے لئے طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ پبلک کہاں جا رہی ہے کیسے گدارہ کرے گی پان سو روپے سات سو روپے پندرہ سو روپے کمانے والا وہ گھی تیل کیسے استعمال کرے گا کیا پانی میں پکا کے کھائے گا بھائی خدا رہا اس طرف سوچو مہنگائی کی طرف مہنگائی کو کم کرو نہیں تو یہ عوام مر جائے گی یوٹلیٹی سٹور پر مختلف برینڈ کے گھی کی قیمتوں میں چالیس سے ایک ہزار نوے روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا یوٹلیٹی سٹور پر مہنگائی کا نیا توفان برپا کر دیا گیا جاری کیے گئے نوٹفکیشن کی مطابق قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری ہوگا یوٹلیٹی سٹور پر ملنے والے گھی کی فی کلو قیمت میں ایک سو نو روپے اور دس لیٹر کین میں ایک ہزار نوے روپے کا ہوش روبہ اضافہ کیا گیا اب گھی کا دس لیٹر کا کین دو ہزار پانچ سو سے بڑھ کر تین ہزار پانچ سو نوے روپے کا ہو گیا اسی طرح ایک اور برینڈ کے گھی پر دس لیٹر ڈبی قیمت میں چار سو پچھتر روپے کا اضافہ کیا گیا اس کے بعد دس لیٹر ڈبی کی قیمت دو ہزار آٹھ سو پچاسی سے بڑھا کر تین ہزار تین سو ساٹھ روپے مقرر کی گئی ہے یوٹریٹی سٹور پر پانچ لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت میں چار سو تیسر روپے کا اضافہ کیا گیا ایک اور کوکنگ آئل کی قیمت میں چار سو پیسر روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام پریشان ہیں کہتے ہیں کہ کھانا کیا اب پانی میں تیار کریں کیمرمن راہت کے ساتھ صدف شمز کی ٹوائٹی بن نیوز کراچی